پاکستان اسٹریٹ وائل اور پاکستان ریلویز نے باہمی مفامتی یاد داش پر درسخت کر دیئے وفاقی وزیر ریلویز آزم خان سواتی کہتے ہیں کہ قومی پرچم کے حامل دونوں اداروں کے مابین ہونے والی اسٹریٹیجک شراکتداری نہ صرف ملک کی معیشت کو ترقی کے قابل بنائے گی بلکہ قومی خزانے میں بھی اپنا بھرپور حصہ ڈالے گی ملک کی سب سے بڑی انرجی کمپنی پاکستان اسٹریٹ وائل نے ٹرانسپورٹیشن اور دیگر خدمات کی فراہمی کے حوالے سے ایک باہمی مفامتی یاد داش پر دستخط کے ذریعے پاکستان ریلویز کے ساتھ اپنی اسٹریٹیجک پارٹنشپ کو مزید مستحقم کر لیا مفامتی یاد داش پر دستخطی تقریب کراچی میں پی ایس او کے ہیڈ آفیس میں منقض ہوئی تقریب میں وفاقی وزیر ریلویز آزم خان سواتی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی مینجنگ ڈائریکٹر اینڈ سی او اور پی ایس او سید تہا اور پاکستان ریلویز کے سی او سینئر جنرل نصار احمد میمن نے مفامتی یاد داش پر دستخط کیے تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر ریلویز آزم خان سواتی کا کہنا تھا کہ پی ایس او اور پاکستان ریلویز جیسے ادار ملک کی معیشت کو اس کی بھرپور صلاحیت اکتر رسائی دینے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں قومی پرچم کے حامل دونوں اداروں کے مابین ہونے والی یہ سٹیٹیجک شراکتداری نہ صرف ملک کی معیشت کو ترقی کے قابل بنائے گی بلکہ قومی خزانے میں بھی اپنا بھرپور حصہ ڈالے گی اس موقع پر پی ایس او کے ایم ڈی اور سی ای او سید تہا نے کہا کہ پی ایس او اور پاکستان ریلویز تین دہائیوں پر محیط طویل اور خوشگبار کاروباری تعلقات کے حامل ہے یہ شراکتداری نہ صرف ہمارے مشترکہ قومی ایجنڈے میں یقصانیت اور ام اہنگی پیدا کرے گی بلکہ پاکستان کے اقتصادی ترقی کے رفتار کو بھی تیز تر کرے گی تقریب سے خطاب میں پاکستان ریلویز کے سی ای او سینئر جنرل مینیجر نسار احمد میمن نے کہا کہ ہم پی ایس او کے ساتھ طویل مدت پر مبنی ان تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پاکستان ریلویز کی ٹیم کو مجھے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اور بڑی مسارت اس لیے کہ آج پاکستان کی تاریخ کے اندر پاکستان ریلویز کا اور پی ایس او کا جو ایم او یو سائن ہوا ہے اس سے ہماری ایک نئی منزل شروع ہو چکی ہے کہ یہ آئینی طور پر بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایتھیکلی بھی اخلاقی طور پر بھی یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جو پبلک انٹرپرائز ہیں ایک دوسرے کی مدد کریں اور اس مدد کے اندر اگر ایک کا نقصان ہوتا ہے دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے دوسرے کو نقصان ہوتا ہے تو اسے ایک ہاندان کا ایک ایک ملاب جو پیدا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس ایم او یو کے ناتے سے اور اس کے پیش رفض سے پاکستان ریلویز کو بھی اور پی ایس او کو بھی آنے والی نسلوں تک جو ہے خدا کے فضل سے یہ فائدہ ہوگا